اسلام علیکم طیبہ زہر نیو یورک سے خاجہ آصف اسیمبلی میں کہہ رہے تھے ایک کلپ میری نظر سے گزرا کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں تمام مذہب برابر ہیں واہ سبحان اللہ تو خاجہ آصف میرا ایک سادہ سا تم سے سوال ہے کہ تم پھر کوئی بھی مذہب چوز کر لو پھر مسلمانی کیوں مسلمانی کی کیا مجبوری ہے مسلمان کہلانا کوئی مجبوری ہوگی نا ادروائز تو دیکھو نا جب ہم چرچ میں نماز پڑھنے کے لیے مجبور ہیں تو پھر کرسچن کیوں نہیں بن جاتے کسی مذہب کو کسی مذہب پر کوئی فوقیت نہیں سب مذہب برابر ہیں تو آرام سے کرسچن بن جائیں کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا میں امریکہ میں رہتی ہوں مجھے تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہودی بن جائیں ہندو بن جائیں کیونکہ آج کل تو وہ سیاست مندر بنانے پر ہے نا یہ بہرخل یہی پس منظر تھا کہ وہ جو اسلام آباد میں کوئی مندر بننا ہے کوئی سیاسی ایجنڈا ایک نیا شروع ہو گیا ہے وہ شاید نواز شریف نے زمین دی تھی یا ان کا پتہ نہیں منصوبہ تھا جو امران خان نے اس کی منظوری دے دی تو یہ سیاسی سٹینڈ تو چلتے رہتے ہیں مذہبی کارڈ تو سارے استعمال کرتے رہتے ہیں سیاست اب کم کھیلتے ہیں اور مذہبی کارڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں جس میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تمام جد و جہد جو ہے اس کو اس پہ لکیر پھیر کے رکھ دی یعنی کسی مذہب کو کسی مذہب پہ اگر فوقیت نہیں تو حضور کو کیا ضرورت تھی بٹے کھانے کی حضور کو کیا ضرورت تھی تائف پہ پتھر کھانے کی حضور کو کیا ضرورت تھی غیر مسلموں کو اسلام کے دعوت دینے کی صحابہ اکرام کو کیا ضرورت تھی اپنی زندگیاں اپنی سرداریاں چھوڑنے کی قریش کے ساتھ دشمنیاں لینے کی یہودیوں اور احسائیوں کے ساتھ جنگیں لڑنے کی یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر کسی مذہب کو کسی مذہب پہ فوقیت نہیں سورہ آل عمران کی ایک آیت ہی آیت نمبر انیس کافی ہے دینے اسلام ہی صرف مذہب ہے دینے اسلام ہی تمہارا مذہب ہے صرف دین اسلام ہی مذہب ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر انیس ہی کافی ہے لیکن میرے جیسا بندہ جو امریکہ میں بیٹھ کے پچھلے پینتیس سال سے امریکہ میں اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کے لیے ساری زندگی کھپا دے اپنے آپ کو اسلامی اقدار پہ چلانے کے لیے زندگی کی ایشی کے ساتھ ٹکر لے لے تو آج وہ خاجہ آصف جیسا عالم دین اٹھ کے کہہ دے کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پہ فوقیت نہیں تو وہ بندہ سوچتا ہے کہ پھر اسا کی کیتا ہم اگر امریکہ میں رہتے ہیں تو ہم تو بڑی آسانی سے ایسائی اور یہودی بن کے بڑی اچھی لائف گزار سکتے تھے دنیا داری کے حساب سے انڈیا کے مسلمان ہندو بن کے سکھ بن کے بڑے آرام سے رہ لینا تھا انہوں نے ہندو بن کے انہوں نے مسلمانی لے کے کیوں اپنے لیے مسئبت اور سب سے بڑی بات کہ جس میں ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی جب اس کے پاس سب سے پہلا مذہب یہودیت تھا پھر ایسائیت تھا پھر اسے اسلام لانے کی کیا ضرورت تھی جبکہ کسی مذہب کو کسی مذہب پہ اوے بے وکوف احمق انسان خاجہ سرا میری بات غور سے سنو وہ حضور نے یہ فرمایا تھا اور اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ عجمی کو عربی کو عربی کو عجمی کو کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں اور یہ بھی فرمایا کہ مردوں کو عورت پہ ایک درجہ فوقیت ہے تو یہ فوقیت تو یہ یاد رہ گیا اور تمہیں یہ نہ یاد رہا کہ یہ کس موقع پہ کس کے لیے کہا گیا ہے یہ کہیں نہیں تمہیں بتایا یا لکھا ملے گا کہ سارے مذہب برابر ہیں اور کسی مذہب کو کسی مذہب پہ فوقیت نہیں تو اسی طرح اولائی مقادتہ اسلام ویسے تم اسلام اور مسلمانی کا کیوں پھندہ گلے میں ڈالا ہوئے میرا تو خیال ہے کہ جس طرح تم لوگوں نے اپنے بزروں کا نام زلیل کیا ہے اور جس طرح تم لوگ اپنے آل اولاد کی پرورش کر رہے ہو اس اعتبار سے تو وہی علامہ اقبال والی بات کہ تم دیکھنے میں تو یهد و نصارہ ہو تو پھر مسلمانی کا توپ کیوں گلے میں پہنا ہوئے جبکہ کسی مذہب کو کسی مذہب پہ فوقیت نہیں نعوذ بلہ استغفر اللہ اللہ حلوالا قوات اللہ انہا لیلہ و انہا لہ راجعون پچاس ہزار دفعہ تم پہ